اچھا اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے ہوں چھے ایسے ویزا فری کنٹریز جہاں بزنس ٹوریزم جوب آف ورک پرمیٹ یا پھر سیکنڈ پاسپورٹ کا حصول نہائیتی آسان ہے اور یہاں پہ بہت سی اپرچونٹیز موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایوری ویزا یوٹیوب چینل دوستو دنیا کی بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جو بہت سی نیشنلز کو ویزا فری انٹری دیتی ہیں یہ ویزا فری انٹری تھرٹی ڈیز سے لے کے نائنٹی ڈیز تک ہوتی ہے مطلب تیس دن سے لے کے نوے دن تک آپ ان ویزا فری کنٹریز میں فری آف کاؤس ٹیک کر سکتے ہیں ان کنٹریز میں جانے کے لیے آپ کو ایڈوانس ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی آپ کو ایمبیسی جانا پڑتا ہے نہ ہی ہائی ریکوائرمنٹس بنانی پڑتی ہیں ان ساری مشکلات کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑتا اس کے علاوہ یہ ویزا فری کنٹریز ان دوستوں کے لیے بہت زبردست اور بینفیٹ ثابت ہوتے ہیں جن کا مقصد ٹورزم بزنس سیکنڈ پاسپورٹ کا حصول یا پھر جوب آفر لینا ہوتا ہے اسی طرح پاکستانی پاسپورٹ کی بات کریں تو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کو 34 کنٹری یعنی 34 ممالک میں ویزا فری انٹری دی جاتی ہے اسی طرح انڈینز کی بات کریں تو انڈین پاسپورٹ ہولڈر کو 61 کنٹریز میں یعنی 61 ممالک میں ویزا فری انٹری دی جاتی ہے اچھا ان ویزا فری کنٹریز میں جانے کے بھی کچھ بیسک سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایزی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ خود ایزی بنا سکتے ہیں پلکل نارمل سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے جو ویڈیو میں آگے آپ سے شیئر کر دوں گا اچھا اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں چھ ایسے ویزا فری کنٹریز جہاں بزنس، ٹوریزم، جوب آفر، ورک پرمیٹ یا پھر سیکنڈ پاسپورٹ کا حصول نہائیت ہی آسان ہے اور یہاں پہ بہت سی اپرچونٹیز موجود ہیں نمبر چھے میں میں یہاں پہ رکھتا ہوں مالدیب کو مالدیب ایک مہینے کی ویزا فری انٹری آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ویڈاوٹ ویزا آپ ایک مہینے تک مالدیب میں سٹیک کر سکتے ہیں اس کے لیے مالدیب کا شمار ایشیا کے امیر ترین کنٹریز میں بھی کیا جاتا ہے یہاں پہ بہت سے پاکستانی اینڈیلز بزنس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سیٹلڈ ہیں یہاں پہ جوبز اپرچورٹیز بھی موجود ہیں اس کے لیے مالدیب بزنس، ٹوریزم، جوب آفر، ورک پرمیٹ اور سیکنڈ پاسپورٹ کے حصول کے لیے بیسٹ آپشن ہے نمبر پانچ میں میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں گلف کنٹریز میں سے قطر کو قطر میں پاکستانی اینڈیلز ویزا آن ریول یعنی ویزا فری ایک مہینے تک سٹیک کر سکتے ہیں جبکہ ویزا کی فیس ائرپورٹ پہ آپ کو پی کرنا ہوتی ہے جیسے ہی آپ فیس پی کرتے ہیں آپ کے پاسپورٹ پہ ایک مہینے کے لیے ویزا فری انٹری کی سٹیمپ لگا دی جاتی ہے اگر آپ اس سٹیک کو ایکسٹینڈ کروانا چاہیں ایک مہینے کے ویزا کی فری انٹری کو آپ مزید ایک سٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں کہ پاکستان انڈیا ہی نہیں بلکہ ایشن بہت سے کنٹریز میں سے لوگ ڈاکٹر سے لے کے لیبر تک یہاں پہ جوبز اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہاں پہ جوب کر رہے ہیں اس کے علاوہ قطر کو گلف کنٹریز میں سے نمبر ون امیر تنین ممالک میں رکھا جاتا ہے قطر ٹوریزم بزنس یا پھر ورک پرمٹ کے لیے ٹھیک ہے لیکن نیشنالٹی کے حساب سے یہاں پہ تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہے مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو مشکل آتی ہے نیشنالٹی لینے کے لیے اگر آپ کا مقصد ٹوریزم ورک پرمٹ یا پھر بزنس ہے تو قطر آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے نمبر تین پہ یہاں پہ میں رکھ رہا ہوں ٹرین ڈیڈ اینڈ ٹو بیگو کو یہ کنٹری آپ کو نائنٹی ڈیز تک کی ویزا فری انٹریز دیتا ہے یہاں پہ بزنس اپوچونٹیز کافی اویلیبل ہیں جو بز اپوچونٹیز کافی اویلیبل ہیں جس کے وجہ سے بہت سے ٹوریزم یہاں کا رکھ کرتے ہیں تو ایسے یہ چھے کنٹریز جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری پرفیکٹ ہے لیکن ان تمام کنٹریز میں سے ٹرین ڈیڈ اینڈ ٹو بیگو کو میں سپیشلی آپ کو سجیسٹ کروں گا اس پہ میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جس میں ویزا فری انٹری کیسے لیتے ہیں کون کون سو ڈاکومنٹس ہیں فلائٹ کہاں سے آپ کو ملے گی پاکستان انڈیا سے آپ کیسے جائیں گے ورک پرمٹ کیسے لیں گے جوب کیسے لیں گے سیلری کتنی ہوگی تمام انفرمیشن میں نے اے ٹو زی آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس ویڈیو کے انڈ پہ بھی وہ ویڈیو آپ کو شو ہو جائے گی وہ ویڈیو دیکھ لیں ٹرینڈ اینڈ اینڈ ٹو بیگو کی تمام انفرمیشن آپ کو مل جائے گی اور دو پہ یہاں پہ میں رکھ رہا ہوں ڈومینیکا کو یہ بھی ٹرینڈ اینڈ ٹو بیگو کی طرح کیریبین کنٹری ہے یہ بھی آپ کو اٹری ڈیز کا ویزا فری انٹری اور ویزا فری سٹے آپ کو پروائیڈ کرتا ہے نیشنیلٹی کے لیے یہ بہت زبرزست کنٹری ہے اگر اس کنٹری میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تقریباً ایک لاکھ یو ایس ڈالر تک ان سے چار مہینے کے بعد یہ آپ کو نیشنیلٹی ایزیلی مل جاتی ہے تو نیشنیلٹی کے حوالے سے کافی ڈومینیکا کافی مشہور ہے کوئی ایک نیشنیلٹی کو لے کے کلابہ ڈومینیکا کی کرنسی جو ہے وہ پیسو ہے اور ڈومینیکا کا ایک پیسو پاکستانی تقریباً تین روپے کے برابر ہے لیکن یہاں پہ سیلڈی پیکیجز آپ کو اچھے مل جائیں گے اگر آپ ٹوریزم بزنس یا سیکنڈ پاسپورٹ کے حصول کے لیے یہاں پہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے نمبر ون پہ میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں کیپ ورڈے کو کیپ ورڈے بھی آپ کو ٹرینڈرین ٹو بیگو کی طرح نائنٹری ڈیز تک کی ویزا فری انٹری پروائیڈ کرتا ہے مزید تین ماہ کے لیے آپ ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں کیپ ورڈے کو میں نے چھے کنٹریز میں سے نمبر ون اس لیے رکھا ہے لیکن اگر آپ یہاں کی نیشنیلٹی لینا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہی کوئیک ہے مطلب آپ اگر کسی بھی کیپ ورڈے کے کسی بھی سٹیزن سے شادی کرتے ہیں تو آپ اگلے دن ہی کیپ ورڈے کے نیشنیلٹی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کیپ ورڈے میں ویزا فری انٹری لے کے جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ تھوڑی سی پیمنٹ کر کے چھے مہینے کا ریزڈنس پرمٹ بھی لے سکتے ہیں ماضی میں کیپ ورڈے پرتگال کی ایک کلونی تھی پرتگال کا ہی پارٹ تھی اس لیے اب بھی یہاں پرتکش لینگویج ہی چلتی ہے اس کے علاوہ دوستو اس کنٹری کی اپنی کرنسی ہونے کے باوجود یہاں پہ یورو بھی چلتا ہے پاسپورٹ کی بات کی جائے تو کیپ ورڈے کے پاسپورٹ پہ ساٹھ سے زیادہ ممالک ہیں جو ویزا فری انٹری آپ کو دیتے ہیں جن میں ملیشیا ہانگ کانگ سنگاپور اور بہت سے ڈیویلپنگ کنٹریز شامل ہیں ان چھے ممالک میں جانے کے لیے آپ کو ریکوائرمنٹس کونسی چاہیے ہوں گی سب سے پہلے آپ کو آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا جو کہ لاس سکس منتے کے لیے ویلڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کا سین ایسی کارڈ ہے اور مین ٹھنک آپ کا پولیس کلینے سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس ہیلتھ سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے پوٹل اینڈ ٹکٹ کنفرم بکنگ آپ لے لیں تو بہتر ہے منیموم آپ کے پاس تین لاکھ کا بینک بیلنس ہونا چاہیے آپ کے اکوموڈیشن فنڈز کا پروف ہوگا انہی ریکوائرمنٹس کی بنیاد پر آپ ان ویزا فری کنٹریز میں ٹریول کر سکتے ہیں اور امپورٹن انفرمیشن آپ کو دیتا چلوں کہ اگر آپ ان میں سے کسی بھی کنٹری میں ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے یہ جو ریکوائرمنٹس میں نے آپ کو بتائی یہ بنا لیں اس کے علاوہ آپ اس کنٹری کے افیشل ویب سائٹ پر چلے جائے وہاں پہ بھی ایک نظر ڈال لی جائے کہ ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں امید ہے یہی ریکوائرمنٹس ہوں گی کیونکہ مین ریکوائرمنٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو دوستو ان چھے کنٹریز میں سے جیسے میں نے ٹریلین اینڈ ٹو بیگو پہ ایک پوری تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جسے فری ویزا میں کیسے جائیں گے کہاں سے جائیں گے تمام اے ٹو زی انفرمیشن ہر انفرمیشن آپ سے شیئر کیے تو اگر آپ چاہتے ہیں چھے کنٹریز پہ بھی میں ایسے تفصیلی ویڈیو بنا دوں تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ کی ریکوائرمنٹس زیادہ ہوئیں تو میں ہر کنٹی پہ ایک تفصیلی ویڈیو بنا دوں گا جس میں اے ٹو زی تمام انفرمیشن آپ سے شیئر کر دی جائے گی باقی ٹنڈین اینڈ ٹو بیگو والی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی وہ ویڈیو شو ہو جائے گی اس پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امید ہے یہ چھے کنٹریز کی لسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ آپ ان پہ تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو چھ لگیا تو تھمز اپ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایبریجز یوٹیو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں آپ کے چینل پہ یورپ ایشہ کے کنٹریز سے لیڈیو انفرمیشن اور جوبز ملتی رہتی ہیں مزید بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ میں سنا کر پائیں فائنلی یہی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ